مجھے اس کے مقابلے میں ایک علم چاہیے تھا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظراء لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں یہ طلب تھی میرے اندر کہ خدا ایک انسان کی طرح میرے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے میں اسے پوچھوں تو سئی کہ تیرا میرا تعلق کیا ہے کس محبت کے چکر میں آ کر تو نے مجھے پیدا کیا اگر تُو مجھے نابی بناتا تو کتنا لطف ہوتا مگر یہ کیا چیز تھی کہ جس کی لذت اور جس کا مزا تجھ کو آیا کہ تُو نے مجھے خلق کیا مجھے خلق کر کے تُو اب مجھے چاہتا کیا ہے اور تُو مجھے راضی کیسے ہوگا مجھے وجود جو تُو نے دیا یہ ایک نعمت تھی ہاں میں نہیں تھا اور اس بات سے بھی باخبر میں نہیں ہوں کہ میں کبھی نہیں تھا اس کا بھی مجھے علم نہیں تھا کہ میں کبھی نہیں تھا اس عدم کے باوجود یہ تو میں وجود میں آیا تو میرے علم میں یہ آیا کہ میں نہیں تھا میں نہیں تھا کسی نے مجھے خلق کیا جب میں نہیں تھا تو اس وقت مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ مجھے ہونا چاہیے تو پھر کون تھا کہ جس نے مجھے کس غرص سے مجھے خلق کیا کس غرصے تُو نے مجھے خلق کیا یہ ایک سوال تھا میرے اندر اس سوال نے مجھے برسوں برسوں خاک چھانے پر مجبور کر دیا کبھی اس کے در کبھی اس کے در غمِ عاشقی میں کہاں کہاں نہیں پھر گئے ہم ہر جگہ استاد کی خدمت بھی میں نے یہی کی کہ استاد جی یہ مسئلہ بتایا جائے ماں باپ تو ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے میں قوم ہوں مجھے خلق کرنے والے کی مقاصر ہیں کیا اگر وہ مجھے نابی خلق کرتا آتا ہے ہر جگہ پر کہ اصمد وہ بے نیاز ہے جب وہ بے نیاز ہے تو اس بے نیاز کو مجھے کیوں اس سے جنم دیا مجھے کیوں اس سے پیدا کیا مجھے کیوں اس سے بنایا مجھے کیوں اس سے خلق کیا کیا وجہ اس کو بنی کہ وہ مجبوری تھی اس کو کوئی غرض تھی کوئی خواہش تھی کوئی ڈیزائر تھی کس چیزیں پیچھے سے اس کو اس کی صفت خالقیت کو مجبور کر دیا کہ اس سے مجھے خلق کیا جب میں تھا ہی نہیں اور مجھے اپنے ہونے کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں اسے کبھی پوچھتا بھی کیونکہ اگر مجھے خلق نہ کرتا اب تو چلو پھر بھی میں کچھ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں خلق کیا جب میں تھا نہیں اور مجھے اس کا بھی احساس نہیں تھا کہ میں نہیں ہوں تو پھر مجھے میں تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور سوال بھی نہیں کر کوئی سوال تھا جس کے ڈر کی وجہ سے کہ میں اسے کہتا میں جب نہیں تھا تو میں اسے کہتا تم مجھے خلق کیوں نہیں کر رہے ہو تم مجھے خلق کیوں نہیں کر رہے ہو اور اب جو تم نے مجھے کر لیا ہے اور اس دنیا کے اندر تم نے مجھے بھیج دیا ہے اس دنیا میں تمہارے بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں یہ جنہوں نے مجھے ایک بطور مجھے ذریعے کی مجھے پیدا کر دیا ان کے ذریعے سے تم نے پیدا مجھے کیا ہے اور یہاں تم نے مجھے اس جہاں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر مجھے تم نے یہاں پہ بھیج دیا ہے یہ وجہ کیا ہے یہ وہ سوال تھا جو کسی نے اس پہ مناظرہ نہیں کیا اور اس پہ آپ کو لکھ لیں 99.99 لوگ آپ کو ہارتے محسوس کریں گے وہ جس نے دعویٰ کیا ہے چیلنگ مناظرہ کا اس سے بھی جا کر اگر آپ حل کرالیں حل کر جائے تو میں بھی اس کو مان لوں گا کہ تمہارے اتنے فالورز نے تمہیں کچھ فائدہ دے لیا ہے جس کا تمہیں دعویٰ ہے اور وہ جو کرنے گیا تھا اس کو بھی پوچھنے جا کر اگر اس کو آ گیا اور جو کرنے آیا تھا کراچی سے اس سے بھی جا کر پوچھیں کہ تم لوگ تمہیں یہ تمہیں سوال کا جواب ہو تمہیں تو اپنی خبر نہیں آتی تمہیں تو اپنی خبر نہیں پتا تم ہو کون کہاں سے آئے ہو جانے کے بعد جو بکواسیات تمہیں شروع کر دی ہیں اور اس کو تم علی علم کہتے ہو یہ علی علم کہاں سے آیا یہ قرآن کیا ہے جس کے نبی نے قرآن کے بارے میں دیکھیں اپنے رسول کو اللہ نے کہا کہنے نبی کو ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول کے علم میں تو سب کچھ تھا کہ رسول کو سب کچھ علم تھا تو بڑھانا کیا تھا مجھے یہ بتائیے کیا بڑھانے کی دعا اللہ نے نبی کو سکھائی کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ میرا علم بڑھا دیں تو علم تو نبی ہم نے تمہیں پہلے دے دیا ہے تم تو علمِ غیبِ کلی ہو اب تمہارا ہم کیا بڑھائیں ہم نے تو ماں کانا ماں یکون کی جو بیسے تھی وہ تمہیں سمجھا دی جا کر ان سے پوچھیں نا کیا انڈر پروسس تھا کہ اے اللہ مجھے ماں کانا ماں یکونوں کا علم بڑھا دے تو اس کا مطلب ہے جس وقت یہ دعا کی اور نبی کے پاس نہیں تھا تب وہ نبی نبی تھا اور جب نہیں بڑھ رہا تھا تب بھی نبی تھا اور جب بڑھ گیا پھر بھی نبی ہوا اور جب بالکل ہی اس بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ خود رب زردی علمات تب نبی نبی تھا لائنہاتو برہانکم انکنتن صادقی آپ دلیل لے کر آئیں یہ کونسا علم ہے جس علم کے بارے میں اللہ اپنے پیارے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے برہانے کی دعا کیجئے یہ علم کو کم چیز نہیں ہے اس علم کی تلاش میں آپ کے طلبہ کہیں نہیں گئے